وہاں بھی مول بی سی میں مرے جاتے ہیں کہ اگر حضور حاضر و ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ارے نظر کیوں نہیں آتے تم ہمیں فرشتے دکھا دو ہم تمہیں اللہ کے لبی دکھا دیں دکھاؤ مگر ان کو بھی مانتے ہو تو مصطفیٰ کو بھی مان لو ہر موجود کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے فرشتے موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے مصطفیٰ موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے خدا بھی موجود ہے مگر نظر نہیں آتا کیا دیوبند کی لا بھی اس کا انکار کر دے گی کہہ دے گی کہ خدا موجود نہیں ہے ورنہ نظر کیوں نہیں آتا وجود کے لیے نظر آنا شرط نہیں ہے یہ جاہلوں کا کام ہے جو کہیں کہ صاحب ہر موجود نظر آنا چاہیے سمجھو ہر محسوس بسری نظر آتا ہے لیکن جو محسوس بسری نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نظر آ جائے حضور کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے البتہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر آج نظر نہیں آتے مگر قبر میں ہر انسان کو نظر آتے قبر میں وہ سب کو نظر آتے زمین کے اوپر نظر نہیں آتے اندر قبر میں نظر آتے ہیں یہ آقا ایک بار نظر آ جاتے تاکہ دیوبندیوں کے لیے کم سے کم یہ کھولی حقیقت آشکار ہو جاتی مگر میرے مصطفیٰ نظر نہیں آتے زمین کے اوپر قبر کے اندر نظر آتے ہیں زمین کے اوپر وہ اس لیے نظر نہیں آتے کہ دیکھیں لوگ بغیر دیکھیں ہمیں مانتے ہیں کہ نہیں اور قبر میں اس لیے نظر آتے کہ جنہوں نے مان لیا ہے وہ پہچانتے ہیں تو جس نے بغیر دیکھیں مان لیا وہ پہچان لے گا اور جس نے نہیں مانا وہ ہا ہا لادری قبر میں کہے گا افسوس میں انہیں نہیں جانتا نہیں پہچانتا لیکن جو مان چکا ہے مصطفیٰ کو دل سے کہا نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں جب جان نظر نہیں آتی تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہو وہ کیا نظر آتا سبحان اللہ قبر میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں اور سنی مسلمان پہ جان لیتے ہیں وہ نہیں پہچان سکتے سنی جب دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے پھر اس تو ان کے بارے میں پوچھتے ہو پڑتا تھا جن کا کلمہ پایا انہیں نکیرو کھولے لے دو تسد تو کوئی سدم جواب کیسا